آج میں سندیش خالی پر ایک بہت بڑا ایکسپوزے یعنی بہت بڑا پردہ فاش کرنے جا رہا ہوں بھی ہوئے یہ وہ کھلا سا ہے جسے سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی کیونکہ یہ آروپ اتنے گمبیر ہے جس کی آپ کلپنا ماتر تک نہیں کر سکتے لیکن آج دیش کے پردان منطری موڈی بھی بنگال میں تھے جہاں انہوں نے ممتہ سرکار پر بھار بھی کیا اور سندیش خالی کی محلاؤں کا دکھ درد بھی باتا اور پی ایم نے ان محلاؤں سے کیا کہا اس کی ایسکلوسف جانکاری بھی میں آپ کے سمکش رکھوں گا بنگال کے ساتھ آج بیہار کا سیاسی تاپان بھی ہائے ہو گیا کیونکہ لالو یادو کے پریوار والے بار کے بعد پہلی بار پردان منطری موڈی بیہار کی دھرتی پر پہنچے تھے جہاں انہوں نے چن چن کر لالو یادو کی پارٹی پر پرہار کیا اور کہا کہ بیہار میں جنگل راج لانے والا پریوار بیہار کے یواؤں کا سب سے بڑا گناہگار بھی ہے تو آج ان تمام مددوں پر ہوگی دیش کی سب سے بڑی پولیٹیکل بحث لیکن آج کا بڑا کھلاسہ یہی ہے کہ سندیش کھلی میں کیا کچھ ہوا ہے کیونکہ راج تو دیدی کا ہے لیکن وہاں پر ایک شیک جو ہے وہ شہنشاہ بن گیا ہے کچھ دیر میں بہت بڑا پردہ پھاش واقعی روح کام جائے گی آزاد بھارت کے اتحاس میں ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا جو بنگال کے سندیش کھلی میں ہو رہا ہے جائے مات کالی سندیش کھلی پر مچے سیاسی باوال کے بیچ پردھان منتری موڈی آج بنگال میں تھی اس لیے پی ایم موڈی کا یہ دورہ سامان یہ نہیں تھا شاید اسے لیے سندیش کھلی کی پہلاؤں کا ذکر کرتے ہوئے پردھان منتری کا گلہ روند کیا اسی دھرتی پر تی ایم سی کے راج میں ناری شکتی پر اکتیا چار کا گھور پاپ ہوا ہے سندیش کھلی میں جو کچھ بھی ہوا اسے کسی کا بھی سیر شرم سے جگ جائے گا لیکن شیک شاہ جہاں کے نام پر ممتہ سرکار کو پہلے ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ میں لگے جھٹکے کے باوجود تی ایم سی کی سیاست جاری ہے تو وہ کیا پولٹیکل گین کے لیے ریپ کرواری ہے یہ تو وہاں سے آیا بھئی کورٹ سے آیا ہے علاقی ممتہ سرکار پر خود انڈیا گڑ بندن کے ساتھی بھی سوال اٹھا رہے ہیں بینگال وانٹو پروٹیکٹ دی ٹاپ لیبل خود انڈیا گڑ بینگال سا جہاں یہ ٹاپ لیبل کریمینال انڈیا گڑ بینگال اور ہی ٹاپ لیڈر اپ ممتہ بینجیز پارٹی مجھے یہ بھروزہ نہیں ہے کہ سی بی آئی اکی لے دم پر سارے یہ کھنکھار جو افرادی ہیں ان سب کو دابوچ بے توبے کی سرکار یہ سندشکال کی جتنے سارے درندو ہے یہ سب کو یہ مدد کرتے ہیں انہی کی دیا سے انہی کی تاکت سے سندشکالی بلکہ نہیں سارے بنگال میں سارے درندیوں نے درندوں نے راج قائم کیے ہیں دیکھیں شیخ شاہ جہان کے ساتھ ڈائریکٹ ممتہ بینجی کی بھتیجے کی پروپرٹی کی ڈیل ہے پیسہ ہواں سے آتا تھا کیونکہ شیخ شاہ جہان جیسے لوگ ممتہ بینجی کو الیکشن میں لیڈ دیتے آئے اور انہیں لیز دیا جاتا ہے ایسے سندشکالی بنانے کے لیے سوٹروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پردھان منتری مودی نے سندشکالی کی پیڑت محلاؤں سے بات کی اور ان کا درد بھی بانٹا اس کے بعد پردھان منتری اس بیہار میں پہنچے جہاں سے ڈالو یادوں نے ان پر پریوار والا پرہار کیا تھا بیہار میں جنگل راج لانے والا پریوار بیہار کے یواؤں کا سب سے بڑا گنہگار ہے جنگل راج کے جمعے دار پریوار نے بیہار کے لاکھوں نو جوانوں سے ان کا بھاگ یہ چھل لیا تو آج ان تمام مددوں پر ہوں دیش کی سب سے بڑی بحث دیدی راج میں شیخ شاہ جہاں اب سے کچھ دیر بعد میں بہت بڑا کھلاسہ کروں گا سندشکالی پر لیکن پرد در پرد شیخ پر ممتا کا وشلیشن دیکھ لیتے ہیں میں آپ کے سامنے تت سے رکھوں گا میں کچھ اور نہیں بولوں گا آپ کے سمکش ویورز میں آج کچھ فیکٹ کو رکھوں گا اور یہ جو فیکٹ ہے یہ واقعی آپ کو سمجھائیں گے اور درشائیں گے کہ کس طرح سے تنتر ایک ساتھ ہے پہلا تت سے سندشکالی کی محلاؤں پر لمبی چپی لیکن شیخ شاہ جہاں کے لیے بنگال سرکار کا رویہ دیکھیں ایک گھنٹے میں سپریم کورٹ پہنچ گئی کون ہے یہ شیخ شاہ جہاں جس کے لیے ایک گھنٹے میں سپریم کورٹ کا بنگال سرکار نے دروازہ کھٹ کھٹا دیا اگر دروازہ کھٹ کھٹانا تھا تو شیخ شاہ جہاں کھٹ کھاتا دروازہ بنگال سرکار ایک آروپی کے لیے دروازہ کھٹ کھٹا رہی ہے اور وہ بھی وہ آروپی جس نے مہیلاؤں کے ساتھ نرمم بیوار کیا تتھے نمبر دو کلکتہ ہائی کورٹ کی ٹپنی بنگال پولیس نے آروپی کو بچانے کی کوشش کری یہ کلکتہ ہائی کورٹ کی ٹپنی ہے تیسرا بڑا تتھے اور اس کے آرابہ جانبوچکر جانچ کو لٹکایا گیا تیسرا بڑا تتھے سوالوں میں ہے بنگال سرکار شیخ شاہ جہاں پر یہ پہلا کیس نہیں ہے اس سے پہلے بھیالیس کیس درج ہے اور گرفتاری صرف ایڈی پر حملے کو لے کر ہوئی ہے شیخ شاہ جہاں پر ایسا کیا ہے شیخ شاہ جہاں کے اندر وہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا لیکن چوتھا بڑا تتھے بشیر ہاتھ میں سنتالیس پرسنٹ سے زیادہ مسلم ووٹر ہے نسرت جہاں اس شیطر کی سانسد ہے مگر پیڑی تو سے وہ نہیں ملی ہے ایک مہیلہ سانسد ہے وہ نہیں ملی ہے مہیلہ مکہ منتری ہے نہیں ملی ہے ویپکش کا کوئی نیتا نہیں گیا ہے یہ اپنے آپ میں بتاتا ہے کہ مون کتنا گہرا ہے چپی کتنی گہری ہے لیکن اس دیش کی راجنیتی کو شرمسار کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ سپریم کورٹ کا دروازہ ایک گھنٹے میں کھلوا دیا جاتا ہے گھٹ گھٹا دیا جاتا ہے اور سندیش کھلی کی مہیلاؤں کی بات نہیں سنی جاتی ہے کیا شیخ شاہ جہاں پر ممتہ کے پیچھے ووٹ بینک والا پولٹیکل کھیل ہے یہ آج کا بڑا پرشن ہے اور اس پرشن کے ساتھ پرشن کے ساتھ آج کی میں چرچہ کو شروع کروں گا لیکن اس سوئے کی بہت بڑی خبر ہے پولیس مکھیالے سے لے کر فائنلی سی بی آئے لڑائی لڑکر سی بی آئے لے کر جا رہی ہے یعنی یہاں پر سی بی آئے کی ایک بڑی چیت ہوئی ہے کی شیخ شاہ جہاں جیسا گناہگار آروپی درندہ اب سی بی آئے کی گریفت میں ہے جس کو پروٹیکشن دے رہی تھی انڈیا آلائز کی ایک سرکار ممتہ بینر جی کہاں ہیں سارے کے سارے سورما انڈیا آلائز کے جو اس وشے پر نہیں بول رہے ہیں ایک مائلہ نہیں ہے پچاس مائلہ کے ساتھ ایسا ہوا ہے اور شرم سار کر دیتی ہے بات یہ لوگ ہاتھ سکھ لے کر منیپور تک تو دفان کھڑا کر دیتے ہیں لیکن بول نہیں پاتے ہیں یہ سندیش کھلی پر لے کر لیکن میں آپ کو خلاصے میں بتاؤں گا وہ آپ کو اور حیران کر دے گا میرے ساتھ آج کی چرچہ میں شازیہ علمی ہے میرے ساتھ ویویک شیرباستف جی ہیں میرے ساتھ توصیف خان ہے ٹی ایم سی وی کے وچارک میرے ساتھ بنو جادو ہے پروکتہ سماجوادی پارٹی کے شبراسترہ ہیں لیکی کا راجنیتک وشلشک آپ تمام لوگوں کا برندر ہے توصیف خان فائنلی سی بی آئے کو سوپنا ہی پڑا مطلب اس طرح کی ہائی کورٹ کی ٹپنی کے بعد سوپنا پڑا سپریم کورٹ نے سنوائی سے انکار کر دیا مطلب شیک شاہ جا کے لیے تو ایک گھنٹے میں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹا دیا گیا اور سندیش خالی کی محلاؤں کے لیے مطلب ایک ہفتہ بھی کم تھا امیز جی آپ اتنے بڑے پترکار آپ اتنے بڑے جنرلیس اتنے بڑے آنکر آپ کا چینل اتنا بڑا آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں اس بات کو کہ ایک گھنٹا نہیں ایک منٹ لگتا ہے سپریم کورٹ پہنچنے میں کیونکہ یہ کلکتہ سے اوڑ کے کوئی دلی نہیں جا رہا دلی میں سپریم کورٹ کے اندر میں بنگال سرکار سرکار کے کاؤنسل جو ہیں موجود ہیں سٹیٹ سرکار کے رپیزنٹیٹیو وہاں پہ موجود ہیں ایک فون کرنے کی دیری ہوتی ہے کہ یہاں پہ یہ فیصلہ ہو آپ اس کا ایمیل کر دو تو پہلی بات تو یہ آپ اپیل کر دو تو اپیل کیا گیا اب آپ نے اپنی بات کو رکھا تو 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 آپ نے بات کو رکھا آپ نے آپ نے جو پوائنٹ رکھا میں بلکل کمپلیٹ کرنے دے رہا ہوں تو تو اسیر بھائی بلکل آپ کو کمپلیٹ کرنے دے رہا ہوں لیکن ساوات آپ انٹرپٹ کردے اس طریقے سے بیجے پی لوگو انٹرپٹ نہیں کرتے بیجے پی پروکتہ میں بیجے پی پروکتہ آپ میں بات رہی ہے جنتہ دیکھ مجھے انٹرپٹ کردے آپ بیجے پروکتہ میں بیجے پروکتہ پیسے نہیں کرتے آپ رکھے مجھے کمپلیٹ کرنے دیجے آپ کتنی تیس سیکنڈ میں بات کو کمپلیٹ کریں دوسری بات آپ نے کہا سندیج خالی میں سات دن کیوں لگے سندیج خالی میں جب معاملہ اٹھا پولیس نے ایکشن لیا پولیس نے گرفتار کیا یہ تھی جب پولیس ایکشن لے رہی تھی پولیس لوگوں گرفتار کر رہی تھی اگلے ہی دن کہ بھائی جانچ سوپ دو جو سنگل جانچ نے کہا جوائنٹ انویسٹیگیشن کرو بھائی 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 اور اس کے سوپ اگنس ڈیویزن بنچ میں اور اسٹے لے لیا تو آپ نہیں یہ کہ سکتے کہ بنگال پولیس تو کیسی انویسٹیگیشن کر رہی تھی ایک سکن میں کچھ نہیں گولا فیکٹس کی بات کر لیتے ہیں آپ نے تین باتوں کا جواب سلسلوہ طرحیقے سے پوائنٹ وائس پوائنٹ فیکٹ چلی بنگال کرتی وہ ہائی کورٹ ہی بتا رہا ہے پوائنٹ نمبر 2 آپ نے بولا سپریم کورٹ پہنے کے لئے میں کہتا ہوں آدھا منٹ لگتا ہوگا سپریم کورٹ پہنچنے کے لئے لیکن 55 دن لگے شیخ شاہجا کو گرفتار کرنے 55 days کس کی پروڈکشن تھی شیخ شاہجا کو کورٹ کا آرڈر نہیں کورٹ کا آرڈر نہیں شیخ شاہجا کو آرسٹ کرنے میں پچپن دن لگے گرفتار کرنے اور ابھی کیوں پروٹیٹ کیا جا رہا تھا شیخ شاہجا کو دیکھے توسیف توسیف یہ اتنی گرے اظم رکھے کہ آپ بول رہے ہیں تو میں نے نہیں بولا آپ نے بولا کہ 40 سیکن اور دیجئے میں نے آپ کو ایک منٹ اور دیا میں نے آپ کو ایک فیکش پوائنٹ بتایا تو فیکش پر آرڈر توسیف بھائی اس کو فیکش آنسر کریے ہائی کوٹ کی ٹپنی کیا تھی ہائی کوٹ کی ٹپنی تھی بہت سیدھی سپاٹ کی بنگال پولیس بچانے کی کوشش کر رہی ہے آپ ایک منٹ پہ 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 سپریم کوٹ لیکن پچ پن دل لگے گرفتار کرنے میں اور سندیش خلی کی محیلاؤں پہ 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 دل لگ ہے بھائی آپ نے کہا ہائی کوٹ نے کہا ہے کہ بنگال پولیس بچا رہی ہے سیخ سا جان کو آرڈر میں یہ بات نہیں ہے ایک کومنٹ ہے وہ کومنٹ کس بیسیز پہ کہ ایڈی کی آرگیومنٹ ہے ایڈی کی یہی آرگیومنٹ ہے ایڈی کے جو وکیل کھڑے ہو رہے بی جی پی بی جی پی جو ہے بنگال پولیس کو خالصتان نہیں کہتے ہیں تو وہ تو یہ کہیں گے نا وہ تو بنگال پولیس کے خلاف میں تو غلط چھے مجھے بتائیں پچھن دنوں تک پولیس گرفتار نہیں کر پائی اور سپریم کوٹ میں کاروپی کو بچانے کے لئے چلے گئی بنگال مطلب بنگال سرکار سپریم کوٹ پہ ایک آروپی کو بچانے کے لئے جا رہی ہے کون ہے یہ شاہ جو پچاس سے زیادہ عورتوں کے دادہ بولا جاتا پیار سے سمبودت کیا جاتا دادہ بڑی سرل سی بات یہ بہت دادہ سرل سی بات یہ ہے کہ بنگال کاشاسین ایک ریپسٹ کو ایک گناہ گار کو اور سمانے گناہ گار نہیں ہے بریج بھوشن سنگھ کو بچانے گناہ بریج بھوشن سنگھ کو گرفتار ہے یہ ڈش سنگھ وقت نے عورتوں سے زیادہ اتر پردیش میں کاشی نے اس وقت نے یہ پوچھا اس کے گنڈوں نے یہ پوچھا جو عورتیں وہاں کہہ رہی ہیں بیبس مہلائے میرا دل پھٹ جاتا ہے یہ سنکر جب بیبس مہلائے کہہ رہی ہیں کہ ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ تم سندر ہو تم آج ہمارے ہزبنڈز کے سامنے کہا جاتا تھا کہ تم ہو سکتے رہتی اس کے ساتھ ہو لیکن تمہیں رات بیتانی ہمارے ساتھ ہوگی سوچ سکتے ہیں اس گناہ گار کو بچا یا جا رہا ہے اس کے لئے سپریم کوٹ گئی بنگال کی شترکار یہ گلے نہیں اتر رہی ہے بات کسی کے گلے نہیں اتر رہی ہے ارسٹ کرنے میں پچ پن دن سپریم کوٹ جانے کے لئے گھنٹا ان پیڑت مہلاؤں کی بات سننے کے لئے کتنے دن لگ گئے کتنے ہفتے لگ گئے لیکن اس وقتی کے لئے سب کچھ اس لئے سوال کھڑے ہوتے ہیں شازیہ علمی میں بڑے کھلاسے پر بھی آؤں گا اور میں بڑا کھلاسہ پہلے کر دیتا ہوں اور پھر میں آگے کا رکھ کرتا ہوں لیکن بڑا ایکس پوزے کیا ہے آپ بولیں گے اس سے بڑا ایکس پوزے اور ایکس پوزے یہ ہے کی ان محلاؤں کو جن محلاؤں کو لے کر آج ہم سوال یہاں پر سوال جواب کر رہے ہیں ان محلاؤں کو لے کر بڑا کھلاسہ ہے آپ سے کچھ دیر میں میں بڑا کھلاسہ آپ کے سبقش رکھوں گا لیکن شاذیہ علمی آپ کی رائے کیا ہے سب سے در کے بتا رہی اپنی یاتناؤ کی کہانی جن کو سن کر سچ میں دل دہل جاتا ہے اور آپ دیکھیں یہاں پہ پورا سنرکشن دیا جا رہا ہے کہ ایسے شخص کو جو پہلے سے ہی راشن کو ڈالے کے معاملے میں جس کو لے کر ایڈی کے سامن آئے اور یہاں پہ ڈی ایم سی کے جو سپوکس پرسن ہے وہ کیا ڈیفین کر رہے ہیں وہ کیا کہ رہے ہیں ان کے بارے میں ان کو صرف شیخ شاہ جہاں شہر شاہ کی طرح نظر آرہے ہیں کی پورے پشم بنگال کو کنٹرول کر رہے ہیں کیا دھوس کے ساتھ گھوم پہ رہے ہیں اور ممتہ بینر جی کو کس بات کا ڈر ہے کی وہ اتنی خوف زدہ ہیں ایسا کیا بلیک میل والا مٹیریل ہے سوچنے والی بات ہے اور اس چکس کو بچائے جا رہا ہے جس کے خلاف اتنے معاملے ہیں یہ صرف مسلم ونڈ بینک کی بات ہے اب کوئی بھی مسلمان کا اس انسان کو مانے گا ایک پرطیق کے طور پر سوچنے والی بات ہے اور اس سے بڑھ کر بہت ہم سب کرتی شرم سار کرتی ہے وہ جس سرحہ سے قانون کو لے کر جی یہ جلیبی سے بڑھ امرتی بنائی چاہے اس کے بات ہو آپ کا ایڈی کے سامن چاہے سی بی آئی کی پوری ٹیم ہو آپ دیکھئے بار 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 اور چاہے اتنی محلاؤں کی زبانی جو خود بتا رہی اپنی کہانی مطلب بچے بہت افسوس ہوتا ہے چک میں 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 پولٹیکل چپی کے اوپر بھی آگ منو منو جاد منو جاد منو جاد منو جاد میں منو جاد آپ کے پاس بھی آگ لیکن پہلے بھی شیل بڑی کیوں نہیں انڈیا الائنس ہم دیکھئے انڈیا الائنس کے پارٹنر جرور ہیں ترنمول کانگرس والے لیکن جب وہ مہینہ سنرکشن کی بات آتی ہے سب نے ویرود کیا کانگرس نے ویرود کیا ادھی رنجان چودری دھرنے پہ بیٹھے ورندہ کارات کو شروع میں جانے نہیں دیا بات میں ڈیلیگیشن لیکر کے گئی میڈیا پہ حملہ ہوا ایک چیف جسٹس آف انڈیا نے ٹپڑی کری اور پھٹکار لگائی سرکار میں کچھ بولا گیا ہم نے دیکھا اپرش بوشن سران سنگھ کو ہم نے دیکھا یو پی 65 ایک سال کے اندر بی جی پی مورل رائٹ نہیں ہے اور حمیز جی بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اس ارسٹ کی بنگال سرکار بی 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 چاہتی تو ایکشن جروع میں لے سکتی تھی نہیں لیا آپ بتائیے آپ بتائیے جو جن در منتر آپ آ جاتی نا آپ جن در منتر ایک 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 کر ایک 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 شاہ شاہ کیوں دیا گیا تھا شاہ شاہ جی میرے بات سنی اگر آپ مہیلہ ہے آپ جن در منتر آنا چاہی تھا آپ کیوں نہیں ہے اس وقت شاہ بولنی جاتی سیک میری میری ڈی میری میرا 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 نیویدن سویکار کرنا پڑے گا میں بہت پیار سے بول رہا ہوں شاہ یل می ہے اور کیوں سیف ہاؤس دیا جا رہا تھا لیکن آروپ یہ ہے کہ بیجی پی بھی بھی شازیہ 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 سوال یہ ہے کہ بیجی پی بھی پولٹیکل روٹیا سیکھنا چاہ رہی ہے کوئی بھی عام انسان ہو سندے میں آپ کو بتاؤ ایک چیز میں آپ کو بتاؤ سندیش کھلی کی عورتوں نے آواز اٹھائی ہے یہ یہ بھاشپا نہیں نہیں اٹھائی ہے بھاشپا ان کے ساتھ کھڑی ہے بھاشپا ان مجربوں کو چاہتی ہے کہ وہ جیل کے پیچھے جائیں لیکن بھاشپا ان مہیلاؤں کے ساتھ کھڑی ہے جیسے کہ اور بہت سے لوگ اور سارے شریف لوگ لیکن جو آروپ ہے اس آروپ کا جواب ہے آپ سے آگے نوں گا ویویک 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 شیرواستف ویویک 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 جی شازیہ سوال ہے ویویک شیرواستف اگر بیجی بھی پولٹیکل روٹیاں سیکھنی چاہ رہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تو یہ اگر یہ گرفتاری پچپن دن پہلے ہو جاتی تو پولٹیکل روٹی نہیں سیکھ پاتی بیجی پی اگر سپریم کورٹ بمتہ سرکار نہیں جاتی تو بیجی پی یہ روٹی نہیں سیکھ پاتی پوائنٹ یہ ہے کہ ووٹ بینک کی پولٹکس ہے اور شاجہ شیخ جو سہنشا بن کے گھوم رہا ہے وہ اس لیے کیونکہ ووٹ بینک کی راجنیتی ہے اور اس لیے راحل گاندھی نہیں بول رہے اس لیے اروند کےزریوال نہیں بول رہے کوئی نہیں بول رہا اس پہشے کے اوپر نہیں سب نے بولا ہے بیان دکھائیے آپ مجھے بیان دکھائیے سب لیٹ لیٹ کے پہنچ رہے تھے مطلب کودکات کے ہاتھ رس پہنچ رہے تھے لیکن اس کیس میں کون پہنچا سندیش کھلی ایک لیٹ کی نیتا برندہ کارت کو چھڑکے اور بی جی پی کے نیتاؤں کے ڈیلیگیشن کو چھڑکے کوئی نہیں پہنچا کانگریس بھی پہنچا ہے آئین ڈی آئیا کے آنے قلوبے بھی اس کے خلاف بولا ہے دنے میں میں تو کلیر نہیں کہہ رہا ہوں سب نے پروٹیسٹ کیا ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ ہم آئین ڈی آئی میں ہیں میں نے آپ سے تین نام لیے میں نے آپ سے تین نام لیے میں نے آپ سے تین نام لیے ان تین میں سے ایک نے اگر بیان دیا ہو اور ایک ایک نے پروٹیسٹ کیا ہو تو بتائیے تین نام لیے میں نے آپ کے سامنے ویویک کشیل بات کرتے ہیں آنسان ایسے اب آپ جا کر کے دیکھیں یہ 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 غلط ہے وہاں پنتی وہاں کے بنگال کی راجنیتی کے اندر جو میجر پلیئرز ہیں چاہے آئین ٹی آئیے میں ہو یا نہ ہو سب نے آواز اٹھائیے سب نے پروٹیسٹ کیا ہے یہ بیجے میں نے آپ سے نام پوچھنا ہے شازیہ علمی جی شازیہ علمی جی پرائیم منسٹر مانیپور نہیں پہنچے شازیہ علمی جی میرے پرائیم منسٹر جنتر منتر نہیں پہنچے لیکن اپنے ہی راج میں نے پہنچے 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 بڑا کھلاسہ یہ ہے پڑا پردہ پھا شاہ ہے مہلاؤں کو گھروں سے اٹھا کر لے جاتے تھے پریوار جنوں کے سامنے زبردستی اٹھا کر لے کے جاتے تھے یہ پیڑتوں کا آروپ ہے پیڑت مہلاؤں کا گھنٹوں گھنٹوں تک شریریق شوشن ہوا ہے یہ بڑا پردہ پھا شاہ ہے پارٹی دفتر یا اپنے گھر لے جاتے تھے آروپی پارٹی دفتر یعنی ٹی ایم سی پارٹی دفتر لے جاتے تھے یا اپنے گھر لے جاتے تھے یہ پیڑتا بول رہی ہے کسی کارنگوش ان کی تصویریں ان کو آڈیو ہم نے دکھایا پا رہے ہیں کیونکہ ان کو جان کا بھی خطرہ ہے پردھان منتری موڈی سے یہ پیڑتائیں ملی ہیں سندیش کلی کی اور آج یہ ہوا ہے کہ پیڑتائیں ملی ہیں اور ان کو آشواسن دیا ہے کہ کار کاروائی ہوگی اور پانچ پیڑتوں نے ملاقات کری ہے ہمیں بس ایک کی بائٹ ہے جن کی شکل چھپا کر وہ بائٹم دکھا رہے ہیں ہم پانچوں سے بات کیا ہے آشان دیا ہے ہمارا جو ہمارے ساتھ جو بھی ہوا ہے سارے ڈیٹیلز میں انہوں نے سنایا ہے دھیان سے اس کی بات بولا ہے چلو میں کروں گا کچھ کروں گا اب لوگوں کے لیے ان سے ملکہ ہمیں بہت سکون ملا ہے سنیے ویوہز اس کھلاسے کو دوبارہ سنیے کھلاسہ کیا ہے میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کی کس طرح سے پریبار والوں کے سامنے اٹھا کے مہیلاؤں کو لے کے جائے جاتا تھا گھر والوں کے سامنے بھائیوں کے سامنے پتیوں کے سامنے پتہ کے سامنے زبردستی اٹھا کے لے کے جائے جاتا تھا پارٹی دفتر میں گھنٹوں شریرک شوشن ہوتا تھا یاروپ ہے کبھی گھر لے جایا جاتا تھا اور سب نے چھپی ساتھ رکی تھی سبراسٹرہ آدار بھارت پہ ایسا کوئی کیس آپ کو دھیان میں آتا ہے یہ کیس جب میں ایک خبر پڑھ رہا ہوں جب یہ میں کھلاسہ کر رہا ہوں کہ شاید آواز تھر تھرا جائے گی یہ جو یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور سوچئے ڈر اور خوف کتنے مہیلائیں آگے نہیں آنا چاہ رہی تھی اب کسی کارن باش کچھ مہیلائیں آگے آئے کچھ ابھی بھی سب نہیں آئی ہے شبراسٹرہ جی آمیش جی مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بات بلکل سچ ہے یہ آزاد بھارت کی ایک بہت ہی ایک بہت شرمناک ادھیا ہے آزاد بھارت کہہ یہ اور یہ جو آئین ڈی آئی اے بلک کے جو نیتا ہیں یہ کس حساب سے نظریں ملا پاتے ہوں گے اپنے آپ سے میں نہیں کہہ سکتی اس لیے نہیں کہہ سکتی کیونکہ مجھے یاد ہے اتر پردیش کے وہ چھوٹے چھوٹے cases بھی جب ہوتے تھے تو کس طریقے سے issue اٹھایا جاتا تھا اور میں سمرتھن کرتی ہوں میں سمرتھن کرتی ہوں آج جو wrestlers protest بھی جو ہو رہا ہے اس راجنیتک ہے اس کے باوجود بھی میں کہہ رہی ہوں کہ جو پرشن اٹھایا گیا ویویک شریفات صرف جی کی طرف سے کہ بی جے پی کی ایک delegation کو جا کے ملنا چاہیے تھا امیت شاہ جی کے ساتھ بات ہونی چاہیے تھے ان کی بات ایک level پر جائز ہے میں تو کہہ رہی ہوں کہ جائز ہے لیکن آپ بتائیے نا اگر یہ بات جائز ہے تو ممتاب اینر جی کا آج تک ان پیڑتوں کے ساتھ نہ ملنا اور بینا اور بلکل جس کو کہتے ان انٹرپٹڈ سپورٹ نہ دینا یہ کیا درش آتا ہے کیا اس چیز کے لئے ویویک شریفات صرف یا انڈی بلوک کے کوئی بھی نیتا آواز اٹھا پائیں گے کیا پریانکا گاندھی سونیا گاندھی راحل گاندھی آپ کے لالو پرساد یادو اکھیلش یادو کیا ان سب کے موں میں دہی جم گئی ہے برندہ کرات تو جائیں گی نا کیونکہ برندہ کرات تو میں بہت سمبان کرتی ہوں برندہ کرات کا میری کالیج سینئر ہے ایک طریقے سے وہ میرانڈا ہاؤس سے ہے فیمنیزم بلڈ میں ہے میرانڈا ہاؤس کی یوں نو علیومنائی کا تو وہ گئی میں سمجھ سکتی ہوں مہیلہ اینگل تھا وہاں پہ یہ جو مہیلہ چیف منسٹر وہاں بیٹھی ان کا کیا بنتا ہے آج تک یہ پرشن کیوں نہیں پوچھا گیا منو جادو کیا آپ کو لگتا ہے جو شبراسترہ نے سوال اٹھایا ہے جو فیمس کولمیسٹ اینڈا رائٹر ایک واجب سوال اٹھایا ہے انڈیا آلائنس کے نیتاؤں کے موں میں دہیں کیوں جمعیہ سوشے کو لے کر کیوں کوئی ڈیلیگیشن نہیں بھیجا مطلب پچاس سے زیادہ مائل آئے ہیں آزاد بھارت میں ایسا کوئی کیس نہیں ہوا ہے کشمیر میں ضرور ہوا تھا ایسا نیچ سنبیہ کے دشک میں نہیں آپ نے جی 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 بلکل صحیح کہا آپ نے جو پریچے دیا سوال اٹھا جی کا اس میں ایک سب دور جوڑ دیجئے پوری ہاٹ اور کور سے یہ والا پریچے ان کا سب سے آگرہ آمیس جی آم سوری میرے پاس بہت ضروری کام ہے میں ایسے چھچھلے نیتاؤں کے ساتھ بیٹھ کے بیہث نہیں کر سکتی میں اپنا ریزیو میں سی وی ان ہلکے درزے کے نیتاؤں کے سامنے جسٹیفائی نہیں کروں گی مجھے جو کہنا تھا میں نے کہا مجھے پتہ ہے کہ آپ ان کو نہیں روکیں گے آمیس جی کیونکہ پرسنل آپ شیپ لگانے کے بعد آپ کی ٹی آر پی بھی بڑھے گی یہ دس سکنڈ پریل کٹ کے چلے گا سبراسٹر آپ مجھے جانتی ہیں میرے لئے ٹی آر پی مہتپور نہیں ہے میرے لئے سب مہمانوں کی گریمہ مہتپور نہیں ہے شاید اس ٹی آر پی کی ریس میں ہم نہیں ہیں تب ہی ہم نمبر ون ہیں میرا نویدن آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنی بات کو رکھئے پورے دمخم کے ساتھ رکھئے آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اور منو جادہ میرا نویدن یہ ہے کہ پرسنل کمنٹ کسی پر نہ کریں کیونکہ یہ وشے بہت دمبیر ہے اور بہت ہی زیادہ سینسٹیف وشو ہے جس وشے کی ہم چرچہ کر رہے ہیں اس وشے پر چرچہ اس طریقے تھے ہم آگے نہیں بڑھا پائیں گے کیونکہ جو مہلا آروپ لگا رہی ہیں وہ آروپ بہت بڑے ہیں ان کی پریوار والوں کے سامنے انہیں اٹھا کے لے کے جائے جاتا تھا اوکے سبراسٹرہ اب آپ اپنی بات کو رکھئے میں نے اتنا ہی تو کہا کہ وہ بہت سبراسٹرہ اس طرح میں نے کونسی غلط بات کیا دیا اور پھر اتنی کیوں تکلیف ہوگی کیوں تکلیف ہوگی تمہاری حیثیت میں مہلا ہو اس لیے سمان کر رہا ہوں سبراسٹرہ آپ بنے رہی ہاں نہیں ہے تمہیں ملو جادب یہ پسٹل کمنٹ ہے نہیں نہیں یہ کسی کے سرٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے میرا دارنے کی کیا بات ہے تو ملو جادب اور آپ جیسے نیتا کو نیتا نہیں ہی تینے پر لگاتا ہوں ملو جادب درنے کی کیا بات ہے میرے سیوی پر سلاحل نہیں سیکھیں گے ملو جاہیے آپ کو اگر مجھ سے ڈیبیٹ نہیں کر رہی ہے کوئی ساک نہیں ہے مجھے نہیں نہیں ملو جادب ملو جادب آپ کو ڈیبیٹ نہیں ہی سبراسٹرا میرا نبیدن ہے 30 سکنڈ شاترہ یہ منو جا دب میرا نبیدن ہے 30 سکنڈ شاترہ یہ منو جا دب آپ کہہ رہے درنے کی کیا ہوشکتہ ہے کیوں سبراسٹرا آپ سے دریں گی کیوں دریں گی اور آپ بھی ان سے کیوں در ہوگی آپ بھی بات تو لکھو سبراسٹرا کیا سماجوادی پارٹی کے لیے سبراسٹرا اتنا برا ٹاپک ہے کہ وہ پرائم ٹائم میں سبراسٹرا کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو بتائیے میں ایک دن سبراسٹرا پہ چرچہ رکھ لیتا ہوں اگر لگتا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سبراسٹرا پہ چرچہ کرنا سب بہتر ہے تو سبراسٹرا پہ کر لیجئے میرے ساب سے وہ اپنی بات رکھ رہی ہے آپ اپنی بات رکھیں انہوں نے آپ پہ انہوں نے آپ پہ پر اکشے دیکھیں سٹارٹنگ ملو جا دب جی میرا نبیدن سوکار کریے دیکھیں میں 20 سالوں سے چرچہ کر رہا ہوں 23 سالوں سے جنرلزم کر رہا ہوں تو میرا آپ سے نویدن ہے میری بات کو رکھیں آپ میری بات کو دھیان رکھیں پرسنل کمنٹ آوائیڈ کریے میں پھر پھوچ رہا ہوں وشے پر آئیے اور وشے آج کا سب سے بڑھا یہ ہے کیا انڈیا آلائنس کی چپی واقعی گمبیر وشے ہے اس پہ جواب دیجئے جن سبراسٹرا اگر سبراسٹرا ایمپورٹن وشے تو اس پہ ڈیویٹ کریں گے وہ وشے نہیں ہے میکیو پوائٹ 40 سیکنڈز بلکل مجھے لگتا ہے کہ مجھے انٹرپ کوئی نہیں کرے گا دیکھیں بلکل اس پسٹ بات ہے چاہے وہ سندیس خالی کی گھٹنا ہو چاہے وہ مڑیپور کی گھٹنا ہو ہاتھ رس کی گھٹنا ہو لکھیمپور کی گھٹنا ہو آجمگڑ کی گھٹنا ہو الہاباد کی گھٹنا ہو اور چاہے وہ کانپور دیہات کی گھٹنا ہو جتنی بھی ملاؤں کے ساتھ ستھیاچار کی گھٹنا ہے اترپردیس میں آئی ہیں یا دیس میں آئی ہیں وہ دربھاگیپور ہے کیسے رامراجی دیس میں اسطہ پیت ہوا ہے کس طریقے سے سرکارے کام کر رہی ہیں یہ پردھان منتری جی بیدیسوں کا دورہ کرتے ہیں پردھان منتری جی پرچار کرتے ہیں بیجے پیز پارٹ آف جو بھی پسٹیم منگال میں ہے سب سے اجا پوزیسن کے روپ میں ہے کیا کر رہی ہے بیجے پی بھائی آپ اترپردیس میں بیٹھ کے سمرتھان چاہتے ہو تو ہم سمرتھان کر رہے ہیں ہم کہاں ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کڑی سے کڑی کاروائی جو بھی اس سٹیٹ میں ہونی چاہیے لیکن آپ بتائیے کیا جس طریقے سے ہاتھرس کی بیٹی کو جندہ جلایا گیا تھا لیکن ہاتھرس میں ایک ایک ملو ملو جاتا آپ کی بات کو اوپر رکھتا ہوں آپ نے بولا ہاتھرس آپ نے بولا ہاتھرس آپ نے بولا ہاتھرس ہاتھرس میں کتنے نیتا گئے تھے پوائنٹ نمبر ورن میں گنوں میں نے ایک سکنٹ رکیے 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 نہیں گننا پڑے گا گننا پڑے گا وقت ہے وقت ہے سمیں ہے گننا پڑے گا ہاتھرس کتنے نیتا گئے مانیپور پورا وپکش کا ڈیلیگیشن گیا میرا سوال یہ ہے میرا سوال یہ ہے وپکش اور آپ بار بار بولتے ہو کہ سرکار نے مانیپور نے بولا گرے منتری امید شاہ نے ایک گھنٹا مانیپور میں پارلیمنٹ میں بولا وپکش اٹھ کے چلا گیا on the house floor کے house کے اوپر یہ بات ہوئی ہے پوائنٹ نمبر ون چار دن امید شاہ وہاں بیٹھے رہے چار دن امید شاہ مانیپور جا کے بیٹھے میرا سوال صرف یہ ہے میرا سوال اور پرشن صرف یہ ہے کہ کتنے نیتا گئے مانیپور ڈیلیگیشن گیا امید جی اب سن تو لیجے سوال ہو گیا آپ کا سوال آپ کا ہو گیا دیکھئے بڑی اچھی بات آپ نے پوچھ لی اور میں جواب بھی اسی طریقے سے دیے دے رہا ہوں دیکھئے اگر وپچ وہاں نہیں گیا ورندہ کرا جی گئی یا کوئی اور گیا اور نہیں گیا تو یہ بی جے پی کے پاس ایک بڑا مددہ ہے بی جے پی کے لوگ لگاتار وپچ کو گھیڑ سکتے ہیں لیکن وہاں پہ وپچ کا دائت تو وہاں کی جنتہ نے بی جے پی کو دیا ہے یہ بات ہم اور آپ کو جنتہ کو سمجھنی پڑے گی سندیش کلی کو آئیسولیٹ کر کے نہیں اس میں وپچ کیا کریں اچھا بہت وہاں پہ وپچ کا بی جے پی کا مطلب یہ تو یہ تو بلکلی عجب الویلی بات ہو رہی ہے میرے کو میرے کو میرے کو میرے کو میرے کو ریاکشن بی جے پی سے نہیں پڑے گا شازیہ علمی 15 سیکنڈ شاپ ریبٹل بس تو امیش مجھے یقین نہیں آرہا ہے یہ شخص کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو محلہ ہے ان کے ساتھ چاہے وہ بلاتکار ہو یا کوئی بھی دشکرم ہو اس کی ذمہ داری بپخش کی لیتا ہو پر ہے کہ وہاں کی لائن آٹو ماشینی پر ہے وہاں کے شاصل پر شاصل پر ہے وہاں کی مکھے منتری پر ہے اور ان کی ان کی ساری جتنے بھی سانسط جو چنچن کے آئیے ان کی ہے یہ ذمہ داری بھی پخش کی ہے کس طرح کی بات کر رہے ہیں یہ شخص بہت بڑی خبر آئی ہے سندیش کھلی کا آروپی سی بی آئی کو ملی شاجہ کی کسٹڈی اور کسٹڈی ملتے ہی یہ بہت گھبرا گیا اور کسٹڈی میں آتا ہی گھبرا گیا کیونکہ ابھی تک پروٹیکشن میں تھا ہائی کورٹ کے آدیش کے بعد یہ کسٹڈی ملی ہے لیکن جب یہ کسٹڈی میں آیا جب سی بی آئے اس کو لے کے روانہ ہوئی تو اس کے بعد اس میں بہت گھبراہت آ گئی یہ گھبراہت کیوں آئی سوچئے کہلی کیونکہ وہ پہلے ایک پروٹیکشن میں تھا لیکن وہ پروٹیکشن یہاں پہ ٹوٹ رہی تھی اور اس کے بعد شیخ شاہ جہاں جس کو کی واقعی ایک بڑا پروٹیکشن ملا جس کے لئے سپریم کورٹ چلے گئی بنگال سرکار وہ گھبرا گیا در گیا تو کیوں سے پتا تھا کہ اب اسے کے گناہوں کا انصاف ہوگا اب قائدے سے کام ہوگا شبراشترا میرے ساتھ ہے شازیہ علمی میرے ساتھ ہے ویویک میرے ساتھ ہے توصیف کھان میرے ساتھ ہے منو جادب میرے ساتھ ہے شبراشترا میں آپ کی بات آتا ہوں ایک آروپی ایک کسٹڈی میں آتا ہی گھبرا گیا یہ سورسز کے حوالے سے خبر آئی جس کی تصویریں تھوڑی دیکھنے کو ملی کیا کہنا چاہتی ہیں آمین جی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر کسی پوروش پہ الزام لگتا ہے اور یہ ویاپک روپ سے الزام لگتا ہے وہ بھی کسی نیتا پر لگتا ہے اگر وہ غلط نہیں ہوگا تو وہ ہڑ بڑائے گا کیوں آپ پبلک لائف میں ہیں آپ کے اوپر کچھ محلاؤں نے آروپ لگائے آپ اس کو آروپ کہہ رہے ہیں آپ کے اوپر آروپ لگتے ہیں اس پردیش کی محلہ چیف مینسٹر جا کر ابھی تک محلاؤں سے ملی نہیں ہیں اور یہ ویکتی اگر سی بی آئی کے آنے سے گھر برا رہا ہے تو ماملہ صاف ہے لیکن میں وشیانتر تھوڑا سا کروں گی آمین جی کیونکہ مجھے لقشے کر کے آج بہت ساری چیزیں کہی گئی ہیں میں ایک مغالتیا بہت سارے پولٹیکل لیڈرز کا بلکل دور کر دوں میں ان سے یہاں پر تمیز کا سرٹیفیکٹ لینے نہیں بیٹھی اور ان فیکٹ میں دنیا میں کسی سے تمیز کا سرٹیفیکٹ لینے نہیں بیٹھی آپ مجھ سے بدتمیزی سے پیش آئیں گے آپ میرے پروفیشن پہ آپ میرے پرسنالٹی پہ سوال اٹھائیں گے تو میں آپ کو گالی سہت گھر تک چھوڑ کر آؤں گی یہ میری اپنی پرسنل میرا ایٹیٹیوڈ ہے اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آپ کو رہنا ہے رہیے نہیں رہنا ہے تو بھی جنتہ میں ہوں ووٹ میں آپ کو دیتی ہوں تبہ ودائے کیا سانسد بنتے ہیں اس بات کو اس دیش کا کوئی بھی نیتا نہ بھولے پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر ٹو آپ دیکھیں اتر پردیش میں منوز یادو کی سرکار نہیں ہے سماجوادی کی سرکار نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں اگر سماجوادی پارٹی کا ایک نیتا یہاں بیٹھ کر ایک مہلا پینلس کے ساتھ یہ بدتمیزی کر سکتا ہے تو خدا نہ خاصتہ کبھی ان کی سرکار اگر بن گئی یا انڈی ایلائنس کی سرکار بن جاتی اور ایسے نیتاؤں کو پرشنے ملتا ہے تو اس دیش میں محلاؤں کا کیا حال ہوگا سندیش خلی ایک 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 زیمپل ہے ایک درشتانت ہے ایک نرنکش پردیش کا نرنکش پردیش کا جواب کا لے لیجیے گا جواب تو آپ کو جنتہ دے رہی ہے چناف در چناف جواب دے رہی ہے آپ سے پرشن پوچھا جاتا ہے تتھے اور ترک پر آپ کسی پینلیس پر ویکتگت آروپ لگاتے ہیں کیوں لگائیں گے بھائی میں پولٹیکل آنیلیسٹ ہوں کہ میں کسی پارٹی کی چاٹوکار ہوں یہ سرٹیفیکٹ بانٹنے والے آپ ہیں کون کیا آپ کو یہ سنائی نہیں دیا تھا میں پوچھنا چاہتی ہوں آمی جی کرن دوش ہے کیا ان کو جب میں نے کہا کہ بھاجپا کے نیتا ایک ڈیلیگیشن لے کر کے اگر جائیں ملنے کیلئے ریسلر سے تو یہ بات میں کر رہی ہوں تو کیا بھاجپا کے پکش میں جا رہی ہے کیا سنائی نہیں دیتا ہے منو جیادو جیسے نیتاؤں کو میں ان لوگوں کی گنڈا گردی بیہار میں جھیل چکی ہوں راجد کے نیتاؤں کی گنڈا گردی جھیل چکی ہوں آدھیکاری کروپ سے کہہ رہی ہوں میں یہ چیز اسی لیے سماج وادی ہو نماز وادی ہو مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے میس جی کہ اب وقتیگت ہونے پر ڈیویٹ ہونے لگی ہے لیکن لگاتار پدان منتری سے لے کے اور بیجے پی کے پدان نے وقت دس سالوں میں صرف وقتی ہی ہم لے کیے ہیں لیکن یہ بات مجھے لگتا ہے سمجھنا پڑے گا بیجے پی کو سایت میں نے بہت کم کہا اور جو کچھ کہا ہے بہت سوچ سمجھ کے کہا ہے اور میرے جیون کا پہلا پرنسپل یہ ہے کہ میں میلاؤں کی سب سے زیادہ ریسپیکٹ کرتا ہوں پہلا پرنسپل اگر کسی کو میرے کسی سبد کہہ دینے سے کہ آپ بیجے پی کی زیادہ بڑی سپورٹر ہیں اور وہ اگر گالی لگتی ہے تو آپ کو مبارک یہ تو میں نے آپ کی پرسنسہ کی تھی موجودہ سکتہ ہے سرکار ہے بیجے پی کی پرسنسہ کھونا اس میں کونسی بڑی ہے ہم کو معلوم ہے کہ سندے خالی آپ کے لئے بڑا ویسے نہیں پولٹیکل ویسے ہے اور پورا سنسپل یہ کہہ دیا اور میں نے اس کے سن لیا کہ میرے جیون کا پہلا پرسپل ہے میں میں لاؤں کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں اور رسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ اپنی جبیہ کو تھوڑا سا اگر ویرام دے دے میں یہ سمجھوں گا کہ مجھے کان دوست تو نہیں ہے لیکن آپ جبیہ کو ضرور آپ کی جبیہ میں اور مکھ میں جرور کوئی آپ کو بیماری ہے آپ ابھی بھی انسانیویٹ کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں چھپ کر بیٹھیں گے سمراسٹا 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 دیکھیں وہ آپ کے بیچ میں نہیں بولے میرا 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 نیوہ دی وہ آپ کے بیچ میں نہیں بولے سمراسٹا جی آپ کے موں میں جو بیماری ہے اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے وہ کسی آئیرویدک ڈاکٹر سے لیجے بہتر صحیح ہو جائے اس کے لئے میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن منو منو جاتا دیکھیں دیبیٹ دیبیٹ سمراسٹا پر نہیں کیوں آپ پرسنل کی بات کرتے ہیں میں تو جواب دینا چاہتا ہوں کیوں آپ سمراسٹا جی مجھے بار بار پنچ کر رہی ہیں کیوں آپ نے اس لئے بولایا ہے میں سندیس خالی پہ گھیر ہو نا مجھ کو کیوں نہیں گھر پا رہا ہو میں جواب ہی تو دے رہا ہوں ہاں بس اتنا میں کہہ رہا ہوں کی ایک ان کا عدھکاری ہے آجمگڑ میں وہ جانتے کیا کہتا ہے ایک دلیت مہیلا کے لئے میرا آیورویدی کی ناج کروائیں گے ان کے ایک نیتا جو بھی نیتریہ ہیں کیا یوگی آجت ناجتے ہوں اس عدھکاری کو ہٹا دیا کیا یہ تو ہے اس باتی کا چال چلتے ہیں اور ان کا چنمائیہ نام چنمائیہ نام اچھا چکے ایک چکے وہ کہاں ہے مالس بازنیتا جو اس بیٹی کے لئے اس بیٹی سے پرلس پراتا تھا اب دیکھیں کوٹ کچھری اگر کچھ کو چھوڑ دیں گے تو کوئی کیا کرے گا نہیں نہیں ایک سکت شازیہ علمی شازیہ علمی شازیہ علمی شازیہ علمی توصیف کھان شازیہ علمی توصیف کھان اوکی سی اسپائر یو میڈیو پوائنٹ منوج جی منوج جی ہمبل سمیشن شازیہ علمی امیز جی چاہے جتنی بھی کوشش کریں چاہے منوج ہو یا توصیف ہو اور اس ٹاپک سے سب کو بھٹکانے کی یا کسی بھی طرح کی منہور کہانیاں سنانے کی یا سمجھانے کی میں ان کو بلکل اس ٹاپک سے ڈیریل نہیں ہونے دوں گی اسی پٹری پر ان کو رہنا پڑے گا اور جواب دینا پڑے گا سندیش خالی کی جو مہیلائیں ہیں اور پچاس مہیلاؤں کی بات ہو رہی ہے ہم نے سنا بہت تکلیت دے ہے وہ سب سب سنتا ہے انسان کوئی عام انسان بھی میں بہت سے لوگوں کو جاتی ہوں جو بہتی پیڑت ہوتے سنکر یہ بات پردھان منتری جی نے کہا ہے وہاں گھور پاپ ہوا ہے اور کس مو سے ہم روک ڈیفینڈ کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کو آپ تھوڑی در کے ایراشتی تھی چھوڑ دیجئے آپ سوچیے ان مہیلاؤں کے بارے میں ان گھروں کے بارے میں کیسے وہ رہتی ہیں بلکل ونچت ڈلت غریب مہیلہ ہماری کس طرح سے ان کے ساتھ سوشن ہوتا ہے ان کے لئے سب سے بڑا پولیٹیکل پارٹی وہاں کی بانی جاتی ہے کیسا لگتا ہوگا یہ بیبسی سوچی آپ کوئی مہیلہ سوچے مجھے بہت تکلیف نہیں لگتا ہے بلکل بہت تکلیف نہیں لگتا ہے کسی کی جو بھی اس کہانی کو سن رہے گا اس کی روح کام جائے گی اور ویویک شرباستو ابھی اس بات سے اگری کریں گے جو کچھ ہو رہا ہے میں پھر توصیب جی کو موقع دوں گا اپنی بات رکھنے کا ویویک شرباستو ٹی ایم سی کے دفتر میں لے جائے جاتا تھا دیکھئے پارٹی آفس میں نہیں بلکل غلط ہے دیکھئے یہ سب ہم سب اس کے خلاف ہیں across the party lines سبھی لوگ اس کے خلاف ہیں اور میرا یہ بھی ماننا ہے کہ بھائی اس کو لیکن communal angle جو بی جے پی دیتی ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں میں نے appreciate کیا کہ سب راشترا نے بولا کہ بھائی ریسلر جو لڑکیاں ریسلنگ کرتی تھی ان کے خلاف بنیائے تھا بی جے پی کا delegation وہاں بھی جانا چاہیے تھا تو جو صحیح بولے گا اس بات کو صحیح کہا جائے گا یہ ایک الگ issue ہے لیکن the point is آپ selective نہیں ہو سکتے بی جے پی election کے حساب سے selective approach کر رہی ہے اور راجنیتک روٹیا سیکھ رہی ہے بی جے پی election that's a political point اس میں میں جاتا ہوں شازیہ آپ جواب دیں شازیہ آپ بڑا clear سا بات ہے ایک سکر شازیہ کو کی election ہے اس لیے آپ selective ہیں یہ تارکی کاروپ ہے answer it بلکل غلط بلکل غلط کہہ رہے ہیں بھاجپا کے منتری تک گئے ہیں اور بات کرنے کی کوشش کی ہے باقاعدہ کاروائی اس باملے میں ہو رہی ہے اور یہاں پہ کوئی ایسا نہیں کہ مکھے منتری یا پردھان منتری directly sunraction دے رہا ہے ایک safe house دے رہا ہے بچا رہے کہ آسیات آدمی کو جس کے خلاف اتنے جگہ رام رحیم کے parole کو آپ justify کرتی ہیں رام رحیم is a different issue رام رحیم کے parole کو آپ جو کان آپ گولیوں کو ایک سر دہی مرا آسکتے رام رحیم نے کلا کشی ہے توصیف کان توصیف کان توصیف کان جو کہ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں اوکے پروائیڈ ڈیٹ پروائیڈ ڈیٹ لیبرٹی ٹو ہم بڑے سارے آروپ ہے کیونکہ جی 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 تازید توصیف کان توصیف کان توصیف کان توصیف کان توصیف کان توصیف کان اوکے توصیف کان نے توصیف کان نہیں بول رہے یہ بات موکے تم توصیف کان دیکھئے جو مہلائے کہا رہے کی پارٹی آفیس لے کے جایے جاتا تھا پچاس سے زیادہ مہلائے ہیں ان کے ساتھ شرح شوشن ہوتا تھا یہ بہت بڑی تراسدی ہے مطلب اگر آپ دیکھیں تو کشمیر کے بعد وہاں آتنکیوں نے کرا تھا یہاں پر ٹی ایم سی کا نیتہ کر رہا ہے کیا کہیے گا ہر ایک کمپلینٹ جہاں پہ بھی لگایا گیا ہے جن محلاؤں نے دیا ہے کمپلینٹ اس میں لینڈ گرابنگ بھی کبھی معاملہ ہے کہ ان سے زمین چھین لیا گیا ان کی کھیتی کی زمین میں مچھلی کو اگانے کا کام کیا گیا پھر وہاں پہ ویتن کم دینے کا معاملہ ہے اور وہاں پہ سیکسول ایکسپورٹیشن کا بھی معاملہ ہے ہر ایک کمپلینٹ ہر ایک کمپلینٹ پہ افعیار ہو اور جو بھی دوشی ہیں ان کو سخت سے سخت سزار دی جائے چاہے وہ اتب حاجرہ ہو چاہے وہ شیبو سردار ہو چاہے وہ اس کا بہت شیکس آ جہاں ہو اس میں کوئی دوی رائے نہیں ہے اور اس پاتھ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ سازیہ جی بلکل بھی ایک ورڈ نہیں کہتی ہے کہ بھائی ہاں دریش بوشان سنگی ارسٹ ہو تو ارسٹ نہ ہو جی جی توسیب کہہ رہے تھے کہ شاسن کا کوئی سنگرکشن نہیں ہے 42 cases درستے اس ویکتی کے اوپر 55 دین اس ویکتی کے ارسٹ نہیں ہوئی آپ کو لگتے کہ شاسن کا کوئی ہاتھ نہیں تھا بیٹے پندس پندرہ سال سے یہ کام کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی تک پتہ نہیں رہا کہ 42 cases درج ہے ارسٹ کیوں نہیں ہوئی تھی اس کی دیکھئے آپ کو معلوم ہے کہ جب جب ای ڈی کے افسر پہ حملہ ہوا تب ویس بنگول پولیس نے ایکشن لینا سٹارٹ کیا اور حملہ ہونے کے دوسرے دن ہی ای ڈی کی ٹیم جو ہے وہ سی بی لائر جو اس سے پہلے 42 cases تھے ہمیں اس میں سی بی آئی کو سوپ دیجئے تو تب سے جی ہاں میں اس دن سے ہی بات کر رہا ہوں کہ جب سی ڈی جب ڈیویجن بنچ نے سٹے لگا دیا کہ نہ تو پہلے تو سنگل جج نے فیصلہ دے دیا کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ہوگی ویس بنگول پولیس بھی رہے گی اور سی بی آئی کے بھی آفسر رہیں گے اس کے اگینس وہ جا کر دیویجن بنچ سے سٹے لگا دیتے ہیں اور اس کا پیتالیس دن کے بعد اس کا کلیریفیکیشن آتا ہے ہائی کوڈ نے خودی کلیریفیکیشن دیا کے شاہدیش ملے کرنے میں کونس کی نہیں ہے تب جانتے ہیں کہ ان کو دو دن کے اندر اینس کو ہائی کوڈ کے کیا کلیریفیکیشن آتا ہے ہائی کوڈ کے شبد ہیں بلکل صاف ہیں اور صاف صاف کہا جا رہا ہے کہ بنگال پولیس اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہی ہے اور کیوں اس کو کسٹڈی میں نہیں دیا جا رہا ہے اور اس کے کہنے کے باوجود اور آپ نے اس سے پہلے سپریم کورٹ کی بات کی سپریم کورٹ نے کوئی سینی اٹھایا بلکل غلط بیانی آپ کر رہے ہیں میں نے بریج بھوشن کی بھی بات کی سازیہ جی بریج بھوشن کی بھی بات کی اور سنیے بلکل آپ بریج بھوشن کی بھوشن پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے اس وقت سب جانتے ہیں ہم نے بہت بار ڈسکنس کیا ہے بولیے بریج بھوشن کو ایرسٹ کرنے بولیے لیکن منو جادف کچھ کہنا جا رہا ہے منو جادف منو جادف آپ دس سیکن بار بار مانگ رہے تھے میں آپ کو دس سیکن دیتا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے سندیش کلی میں جو ہوا وہ گھنانا پاپ ہے جو آج پدھان منطری مودی نے بولا گھنانا پاپ ہے جو سندیش کلی میں ہوا چھوڑ جائے آپ کس پولٹیکل پارٹی کو ریپیزنٹ کرتے ہیں لیکن آداد بھارت میں کشمیر میں ایسا ہوا تھا اس کے بعد سندیش کلی میں ہوا رہا ہے ممتب اینرڈجی کے راج میں دیش کے کسی بھی کونے میں اگر امیز جی اس طرح کی گھٹنا ہوتی ہے تو وہ پاپ ہے اور مہا پاپ ہے اس میں دو رہنے لیکن جب دلی کی پولیس برید بھوچر سرنس کے سامنے مجرہ کر رہی تھی تو دیش کے پردھان منطری جی کو سکر چاہیے تھا دلی پولیس نے کون سا ہے یہ شب یہ شب یہ شب سا ہی نہیں ہے دلی پولیس کے لیے دلی پولیس نے کاروائی کری اور کیس گیا لیکن اب بات کیونکہ ابھی آپ کو جانا نہیں ہے آج دیش کا موڈ کیا ہے آپ سب جانا جاتے ہیں اور دیش کا موڈ جو ہے چناف سے ٹھیک آج سے ٹھیک 30 دن پہلے کی بات ہے جب پردھان منطری موڈی نے دیش کی شنصت میں یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ اس بار انڈیے چار سو کے پار جائے گا یہ وہ سمیہ تھا جب سیٹ بٹوارے کو لے کر انڈیا گٹھ بندن انڈیا آلائنس کا انڈیا سٹارٹ بھی نہیں ہوا تا اور پردھان منطری موڈی کے ابھیان نے چار سو والی رفتار پکڑ لی تھی اور انہوں نے پل بھر میں ایجنڈا ہی شفٹ کر دیا بی جی پی جیتے گی یا ہارے گی یہ بحث بند ہی ہو گئی اور بحث کیا شروع ہوئی کہ بی جی پی کی تیم سو ستر اور انڈیا کی چار سو سیٹیں آئیں گی یا نہیں آئیں گی جیسے کرکٹ کے میدان میں کئی بار پردھان منطری موڈی نے انڈیا آلائنس پر بنا دیا اور یہ دباو کچھ حاوی بھی ہوا اتر پردیش سے مہاراستک گجرات سے بحار تک دیش کے کئی راجیوں میں بی پکشی نیتا اپنی پولٹیکل پارٹیاں چھوڑ کر بی جی پی میں ساملت ہونے آگئے جن میں وہ دشکوں تک رہے یعنی بی پکش کی ٹیم بننے سے پہلے ہی بکر گئی